دور راجیوں کا بھرمن اور چودہ دن کی لگتار پریاس کرنے کے بعد آخر کار کلیان کی مہاتمہ فولے پولس نے نو سال کی نابالک بچی کے ساتھ بلک کار کر ہتیا کرنے والے آروپی کو بھیونڈی کے سونا لگاؤ سے گرفتار کر لیا ہے چودہ نوویمبر کو یہ ہیوان آروپی دس سال کی سزا کار کر جیل سے باہر آیا اور پھر سے نو سال کی بچی کے ساتھ بلک کار کر اس کی ہتیا کر دی اتنا ہی نہیں اس ہیوان نے ہیوانیت کی ساری ہدے پار کرتے ہوئے جانوروں کو اپنے حوص کا شکار بنانے کی بھی کوشش کی ہے آروپی کا نام سورج سنگھ اور وریندر شنکر مشرا ہے جس کی عمر 32 ورشی ہے جو مول روپ سے مدھے پردیش کا رہنے والا ہے جیل سے چھوٹنے کے بعد یہ بھیونڈی شہر میں رہتا تھا ملی جانکاری کے انسار آروپی سورج پہلے بھی بال یون سوشن کی اپراد کے لیے دس سال کے کٹھور کار آواز کی سزا کار چکا ہے سورج چودہ نیویمبر کو جیل سے چھوٹا تھا اس کے بعد نئی زندگی شروع کرنے کو آتور سورج کی نظر کلیان کے مہاتمہ فولے علاقے میں ایک بیلڈنگ کے نیچے فوٹ پارٹ پر سو رہی نو سال کی معصوم بچی پر پڑی یہاں آبھا بیلڈنگ کے سامنے فوٹ پارٹ پر بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ سو رہی تھی آروپی نے بچی کو سوتے سمی اگوا کر لیا اور بگل کی سوسائٹی پریسر کے پچھلے اس سے ملے جا کر اس کے ساتھ بلاتکار کیا اس کے بعد دھار دھار ہتیار سے اس کا گلہ ریت کر اس کی بہرہمی سے ہتیا کر دی گھٹنا کی سوشنہ ملتے ہی مہاتمہ فولے پولیس موقع پر پہنچ کر جانچ میں جھوڑ گئی مرد بچی کا شب پوس موٹم کے لیے رکمنی بائے اسپتال میں بھیجا گیا تھا مہاتمہ فولے تھانے کے پولیسو پوکسو ایک دو ہزار بارہ کی دھارہ چار چھے اور دھارہ تین سو دو تین سو تیر سٹھ تین سو چھیتر اے بی کے تحت ماملہ درج کیا گیا تھا اس سمن میں انہوں نے ایک سندد نابالک لڑکے کو ہراست میں لیا تھا لیکن جانچ کے بعد انہیں پتا چلا کہ یہ نابالک یو وک آروپی نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا گیا مہاتمہ فولے چوک تھانے کی ایک ٹیم آروپی کے مول گاؤں جیلا ریوہ مدیہ پردیش بھیجی گئی ایک داروپی کے مول گاؤں کے ساتھ ساتھ بھیونڈی شیطر میں اس کے نیوان ستھان اور چھپنے کی ستھان پر چھاپے مارے گئے اس کے بعد پتا چلا کہ سونالے گاؤں میں وہ رہ رہا ہے تو اس کو جال بچھا کر گرفتار کیا ایسی جانکاری مہاتمہ فولے تھانے کے ورسٹ پولیس نرک شک اشوک ہون مانے نے دی ہے خاص بات یہ ہے کہ وہ اسی سونالے علاقے کے بکری فارم میں گیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بکری کے ساتھ بھی پراکروترک اتیچار کرنے کی کوشش کی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ محلے کے ناغرکوں نے اس کی جم کر پٹائی بھی کی تھی اس حیوان نے حیوانیت کی ساری حدے پار کر دی ہیں جب آروپی کو ریمان کے لیے کلیان نیالائے میں پیش کیا گیا تو عدالت نے آروپی کو 23 دیسمبر تک پولیس حراسط میں بھیج دیا ہے ملیان پشیم ریلوے سٹیشن وہاں ایک ناوالک لڑکی جن کی عمر آٹھ سال کی تھی ان کے ساتھ سیکشوال آفینس اور ان کا مرڈر ہوا تھا اس کے بارے میں یہاں مہتما پولیس چوپ پولیس ٹیشن میں دھارہ تین سو دو اور تین سو چھاتر کے اندرگت اور پوکسوں کے تحت اپراد درج کیا ہے اور اس کا انویسٹیگیشن سینئر پی آئی سری اشک ہونما نے یہ کر رہے ہیں اس انویسٹیگیشن میں جو پرموک اپرادی ہے اس کو کل گرفتار کیا گیا یہ اپرادی نے اس اپراد کے پہلے بھی دو ہزار تیرہ میں ایسے ہی ایک بچے کے ساتھ سیکشوال آفینس کیا تھا اور جس کے بارے میں پولیس دل نے کافی انویسٹیگیشن کر کے اور پورا سبوت اکھٹا کر کے دوشارو پتر درج کیا تھا اور اس کے ہیرنگ کے بعد کورٹ نے اس کو دس سال کی سجا سنوائی تھی یہ سجا ہونے کے بعد وہ پچھلے مہینے ہی چودہ نوہمبر کو جیل سے باہر آیا ہے اور اس اپرادی نے یہ دوسرا اس سے بھی اور گمبیر اپراد کیا ہے ہم لوگ اس میں پوری ڈیٹیل انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جس میں سائنٹیفک انویسٹیگیشن سائنٹیفک ایویڈنس اور الیکٹرانک ایویڈنس سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ سب ہم اکھٹا کر رہے ہیں اور اس اپرادی کے بارے میں فاسٹ ٹریک کورٹ میں اس کی سنوائی ہونے کے لیے ہم ماننیہ کورٹ ان کو ہم جیس صاحب کو ہم بنانتی کریں گے موسیقی